بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم تو ہیر کلیکشنز ہیر کلیکشنز روٹ سی ایپ کی جانب سے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات یعنی درود کی فضیلت کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک تفاہ صلات پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس تفاہ رحمت پھیجتا ہے یہ مسلم کی روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر کو وسیلہ گاہ نہ بنانا اور مجھ پر صلات پڑھو کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہاری صلات مجھے پہنچتی ہے یہ ابو دعوت کی روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیر وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو وہ مجھ پر صلات نہ بھیجے یہ ترمیندی کی روایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فریشتے زمین میں گھومتے پھرتے ہیں وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں یہ نسائی کی روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ مجھ پر میری روح لوٹاتا ہے حتیٰ کہ میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں یہ ابو دعوت کی روایت ہے تو اس سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی کس قدر اہمیت و فضیلت ہے اور چلیں ہم باتیں کر رہے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی اور اس میں ہم پارا نمبر 26 کے کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے گیر اللہ کی تفلیقی نفی جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہوں نے زمین و آسمان میں کیا پیدا کیا ہے دکھاؤ تو صحیح کتاب مصدق یعنی کتاب تصدیق کرنے والی قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے ظالموں کے لئے محسنین کے لئے خوشخبری ہے اور ظالموں کے لئے تنبیح ہے استقامت مستقل مزاجی کے ساتھ نئے کام کرنے کا عجر جنت ہے ایمان کے بعد استقامت سب سے اچھا عمل ہے ماں کا حق ماں اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچے کو جنم دیتی ہے اس لئے اس کا حق زیادہ ہے نیک اولاد والدین کی نعمت کی قدر کرتی ہے اور اس کے لئے دعا کرتی ہے نافرمان اولاد والدین کی نصیحت کو سننے کی بجائے ان کی نصیحت کو فرسودہ باطنی کہہ کر نظر انداز کر دیتی ہے نعمتوں سے فائدہ اہل کفر دنیا میں نعمتوں سے لطفندوز ہو چکے اس لئے قیامت میں ان کے لئے عذاب ہی ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنیا کی نعمتیں ملنے پر اس در سے رو پڑتے تھے کہ کہیں آخرت کا عجر کم نہ ہو جائے بادل کا عذاب قومیات پر بادل کی شکل میں عذاب آیا جس میں تیس آندھی تھی جس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں مجھے یہ چیز پہ خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب ہو جنات کا قرآن سننا سفر ٹائف سے واپسی پر جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ایمان لے آئے واپس جا کر قوم کو حق قبول کرنے اور اللہ کے دائی کا ساتھ دینے کی رغبت دلائی کفر کرنے والے ہوا کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کریں ان کے سب عمال ضائع ہو جائیں گے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اللہ کا حق نہ دینا اور بندوں کے حق کے لئے بھاگ دوڑ کرنا کسی کام نہیں آئے گا ایمان لانے والے جنہوں نے نیک عمال کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن اور اس جیسی دوسری چیز یعنی سنت کو بھی مان لیا تو ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی جائے گی مکمل رہنمائی دین اسلام ہر معاملے میں حتہ کے جنگ کرنے قیدیوں کو پکرنے چھوڑنے کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے جانی پہ چانی جنت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ملے گی دین کی جو فتح ہے اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد اللہ کرتا ہے دین کو نابسند کرنا امار کو ضائع کرنے کا سبب ہے اللہ کا کوئی حکم نہ گوار نہ لگے خواہ کتنا ہی مشکل ہو متقین کی جنت پانے دودھ شراب شہر کی نہریں ہوں گی ہر طرح کے پھل اور رب کی وقشش ہوگی ہدایت میں زیادتی ہدایت قبول کرنے سے مزید ہدایت ملتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے تدبر دل کے کفل کھولنے کے لیے قرآن پر غور کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ علم کا سچشمہ ہے بخل دنیا پر خرچ کرنا مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا بخل ہے بخل کا نقصان انسان کو خود ہوتا ہے مشکلات آتی ہیں تبدیلی کا اصول دین کی نشر و اشارت اور اس کی حفاظت کا کام نہ کیا تو اللہ دوسری قوموں کو اسلام کی توفیق دے کر تم سے بدل دے گا یعنی تمہاری جگہ ان کو لے آئے گا وہ دین کی سربرندی کا کام جاری رکھیں گے اور اس طرح دین کا تسلسل باقی رکھے گا فتح مبین صلح حدیبیہ تھی بظاہر ناپسندیدہ شرائط پر صلح کی گئی مگر اس سے کامیابیوں کے دروازے کھلے برا قمان اللہ کے بارے میں کچھ برا نہ سوچو خسن زن کے ساتھ فوت ہو کیونکہ اللہ لوگوں کے قمان کے مطابق فیصلہ کرے گا سچا خواب عمرے کا جو خواب نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ سچا تھا جسے اللہ نے بعد میں پورا کروا دیا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوتا ہے صحابہ قرآن میں رسانہوں کی صفار پر شدید پاہم مہربان رکو سجود کرنے والے اللہ کا فضل اور رضا چاہنے والے سرسر کھیتی کی طرح شاندار ہوں گے اہم عداب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنا ان کی مجلس میں آواز انچی نہ کرنا نام لے کر ہجروں کے باہر سے نہ بکارنا اصلاح جھگڑے کی صورت میں مومنوں میں صلاح کروا دو کیونکہ وہ دینی بھائی ہیں اخلاقی عداب مزاق اڑانے عیب لگانے پورے نام رکھنے بدگمانی تجسس اور غیبت سے بچنا ہے قرامل کاتبین وہ فرشتے جلدائیں پائیں بیٹھے سب لکھ رہے ہیں ہوا زور سے بولیں گیا عیستہ تو آئیے اچھے عداب اور عداد اپنائیں اور بری عداد سے بچنے کی کوشش کریں واخر اور اس میں اب تک ہم نے چھپڑا ہے غیر اللہ کی تقلیق کی نفی کتاب مصدق استقامت ماں کا حق نیک اولاد نافرمان اولاد نعمتوں سے فائدہ بادل کا عذاب جنات اور قرآن سننا کفر کرنے والے امان لانے والے مکمل دہنمائی جانی پہچانی جنت دین کی نصرت دین کو ناپسند کرنا متقین کی جنت ہدایت میں زیادتی تدبر بخل تبدیلی کا اصول فتح مبین برا گمان سچا خواب صحابہ کراملتانہوں کی صفات اہم عداب اصلاح افلاقی عداب قرآن قاطبین کے بارے میں ہم نے پڑھا تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مرد کریے گا اور واقفر دوان الحمدلی ناہر پیر آلامی مرد کرنی مرد کرنی